نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدیٹ روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے سیاست کی یہ خوبصورتی کولم نگار ہیں انسار اباسی اور آواز ہے تلہا انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لیبریٹی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ گزشتہ ایک ماہ کے دوران پاکستانی سیاست کی جو خوبصورتی دیکھی اس کا اخلاقیات سے قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہمارے سیاستدانوں نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ سیاست میں کوئی اصول نہیں بس اپنے اپنے مفادات کی جنگ ہے جس کے لیے سیاستدانوں میں ریس اس بات کی لگی ہے کہ کون کتنا گرتا ہے جتنا مرضی گریں لیکن اپنا مقصد کسی بھی صورت میں حاصل کریں گراوٹ اور اخلاقی پستی کی کسی کو پریشانی نہیں اور میڈیا بھی یہ سب کچھ کہہ کر ایک طرف رکھ دیتا ہے کہ سیاست کا اخلاقیات سے کیا تعلق افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ کسی ایک سیاسی رہنما یا سیاسی جماعت کی محبت یا نفرت میں ہم میڈیا والے بھی بری طرح بے نکاب ہو چکے ہیں اور بہت کچھ جانتے ہوئے بھی صرف وہی بات کرتے ہیں جو ہمارے مخالف کے خلاف جاتی ہے سیاست دانوں کے ووٹرز سپورٹرز اور میڈیا کو سننے والے بھی اپنی اپنی مرضی کے سیاست دانوں اور صحافیوں کو ہی دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں گزرے دنوں میں سیاست دانوں چاہے ان کا تعلق حکومت سے ہو یا اپوزیشن سے کو دن رات ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتے دیکھا نہ نیند پوری کی نہ کھانے پینے کا خیال حکومت کو اپنی کرسی بچانے اور اپوزیشن کو عمران خان کی کرسی گرانے کا جنون تھا گزشتہ دن رات کو کوئی دو تین بجے اپوزیشن حکومت کی اتحادی ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان کے پاس پہنچ گئی جب اپوزیشن والوں کی واپسی ہوئی تو حکومتی وفد ایم کیو ایم کے پاس پہنچ گیا تاکہ جو وہ مانگیں انہیں دے کر حکومت کے حق میں اعلان کروا دیں سیاستدانوں کے درمیان اقتدار کی اس جنگ جس میں اخلاقیات اور اصولوں کا جنازہ نکل رہا ہے کو دیکھ کر دل میں خیال آیا جتنی محنت یہ سیاستدان اپنے اپنے ذاتی اور جماعتی مفادات کے لیے کر رہے ہیں اس کا آدھا بھی اگر وہ ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشش کریں تو اس قوم کا مستقبل سمر سکتا ہے اپنے بترین مخالف کو گلے لگانے کے لیے تو یہ سیاستدان ہمیشہ تیار رہتے ہیں اور یہ سب کچھ عوام نے ان دنوں دیکھا لیکن جب ان سے کہا جائے کہ خدارہ اس ملک کی معیشت اچھی طرز حکمرانی میرک قابل اعتبار نظام اعتصاب نظام انصاف میں جلد انصاف کی فراہمی کے لیے مل کر بیٹھ جائیں کوئی اس سلسلے میں میساق کر لیں قوم کی خاطر اتفاق رائے پیدا کر لیں تو یہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہوتے ایسا نہیں کہ صرف عمران خان ہی اپنی زد اور غصے کی بنیاد پر اپنے دور حکومت میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے سے انکاری رہے پہلے بھی قومی نویت کے معاملات میں نون لیک اور پیپلز پارٹی کے مابین اختلفات ہی رہے باوجود اس کے کہ نیب نے دونوں جماعتوں کے رہنماوں کو ڈسا پھر بھی اعلانات کے باوجود احتساب کے لیے کوئی متفقہ نظام نہیں لاسکے عمران خان نے اپنے اقتدار کے لیے اپنے کون کون سے اصول قربان نہیں کیے ان کے پاس تو بہت اچھا چانس تھا کہ اپوزیشن کو ساتھ بٹھا کر کم از کم قومی ایجنڈے پر اتفاق رائے پیدا کرتے لیکن خان صاحب نے تو اپنا سارا دور اپنے مخالفین سے لڑتے لڑتے گزار دیا مجھے ڈر ہے کہ موجودہ اپوزیشن جس نے آئندہ حکومت بنانی ہے وہ اتنے سارے اتحادیوں کے ساتھ کیسے چلے گی شہباز شریف وزیر آزم ہوں گے اور زرداری صاحب اور نجانے کتنے اتحادی ان کو دل و جان سے پاکستان اور عوام کی خاطر سپورٹ کریں گے ایسا مجھے ممکن نظر نہیں آتا اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی موسیقی